ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل تھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ بہن سکے آمین سوما آمین تو جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح فجر کا ٹائم ہے اور بس یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے بعد اور یہاں پہ بیٹھ کے جب صبح صبح کا جو ویو ہے نا وہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہاں بے جی ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج رہے ہیں اور نظرین جو ہے آ چکی ہے کام پہ تو بس دو تین دن جو ہے اس نے صرف چھوٹی کی اور اس کے بعد اب آئی ہے ابھی گھر کی جو ہے میں اسے ڈیپ ٹلیننگ کروانے لگی ہوں کیونکہ مجھے گھر کو بند کر کے جانا ہے اور جیسے کہ میں نے کل آپ سب کو بتایا کہ میں کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں میں اور میرے ہسپنڈ تو آپ سب گیس کریں میں کہاں جا رہی ہوں کل کافی زیادہ لوگوں نے گیس کیا کوئی کہہ رہا تھا جی میں نورڈن ایریاز جا رہی ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں اور جی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں ان کو مبارک آپ سب کو ملتا ہے ایک عدد وارٹر کولر اچھا جی مزاگ کر رہی ہوں وارٹر کولر والا جی ہاں بالکل میں اپنے سسرال جا رہی ہوں اور میں 2022 میں لازٹ ٹائم جنوری میں اپنے سسرال آئی تھی اور اب میں دوبارہ خیر سے اپنے سسرال جا رہی ہوں اور بیچ میں ہمارا کئی دفعہ پلان بنا اور زیادہ میں فورس کرتی تھی کہ زہیم چلتے ہیں چھٹیاں لو لیکن زہیم کی جوب کا اتنا زیادہ ایشو ہوتا تھا زہیم کی جوب اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نکلنا اور پہلے ہمارا چھوٹی عید پہ ہوا تو پھر امی ابو آگئے پھر ہمارا بری عید پہ ہوا تو پھر ہمیں اچانک سے خیال آیا کہ اپس ہم نے تو قربان ہی کرنی تھی تو پھر بھی ہمارا رہ گیا تو دو تین دفعہ ہمارا پلان بند کر جو ہے ہیدر آباد کا بیچ میں یعنی کہ تھوس ہو گیا تو بس جوب کو لے کر بھی ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے اور بس پھر امی ابو بھی آگئے تھے تو زہیم نے کہا کہ میں تو امی ابو کو ہی ملنا ہوتا ہے نا تو بس امی ابو آگئے ان سے مل لیا یہی بات ہے تو یہاں پہ جی گھر کی صفائی بھی ہو گئی تھی اور ڈیپ کلیننگ میں اس لیے کرواری تھی کہ گھر جو ہے بند کر کے جانا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنے دن بند رہتا ہے گھر ایسے تو میں چابی اپنے گھر والوں کو دیکھ کر جاؤں گی پیچھے بھائی ماما لوگ جو ہے چکر لگا لیا کریں گے فرچ کو فل کلیننگ میں نکیے جتنا بھی ایکسراز کندر کھانے پینا تھا وہ میں نے مطلب کہ میں جا ہزا جانا چیزیں چھیزیں ان کو کھانے پینے والی ان کو نہیں ختم کیا اور جو جو فریزر میں رکھنے والی تھی ان کو میں نے فریزر میں رکھا اور جو مسالے اگرس مرسل جنے اپنے فریزر میں رکھی دیا겁س مگو ہے اور جو مصالے پھار اگر باقسم میں آپس میں ناری ٹیز شمال آپ کو دیا آج کل گرمی ہے نا تو گرمی کی وجہ سے لوگوں کے ایسی چوبیس کھینٹے چل رہی ہوتے ہیں اور عمومن ہر گھر میں ہی جو ہے آن ہوتے ہیں دو دو تین تین ایسی تو والٹیج کا کافی زیادہ ایشو آ جاتا ہے ایک دم بجلی تیز ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس لیے ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے پیچھے چکر لگاتے رہنا ہے اور آج کھانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھے تو سوچا کہ جی بنا لیتے ہیں آلومتر کا سالن آلومتر جو ہے بڑھے مزے کا ل لگتا ہے اس کے اندر ہلکی سی میتھی ایڈ کی ہو دھنیا ہری میرچ اور مجھے تو ویسے ہی دھنیا ہری میرچ ہی مجھے بہت اچھے لگتی ہے ویسے میں ہری میرچ کھاتی نہیں ہوں کھانا پکاتے میں اس کے اندر میں ہری میرچ ضرور ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پہ آلومتر کا سالن جو ہے بس بن کے ریڈی ہو گیا ہے گرما گرم جو ہے میں روٹی بناوں گی ہر جی بس یہاں پہ گرما گرم روٹی اور ساتھ میں آلومتر کا سالن اس کا کیا کمبینیشن ہے آہا ہا 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 کس کس کو آلومتر پسند ہے کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو جی بس روٹیاں بھی بن گئی ہیں اور میرے سائیاں سپر سٹار بھی جو ہیں ابھی آئیں گے اور گرما گرم جو ہے کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے کیونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور میڈیسن بھی جو ہے نا میں نے ابھی لیٹ ہی کھائی ہے ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگا لپاک کا شکر میں بلکل ٹھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرینڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے چار بج رہے ہیں اور ابھی صبح اٹھی تھی اٹھتے ہی جو ہے پورے گھر کی صفائی کروائی فریج کو آج جو ہے نیٹ کرنا تھا یعنی کہ کلین کرنا تھا وہ کیا اس کے بعد کھانا چاہنا بنائیا کھانا چاہنا بنانے کے بعد شاور لیا اور اب جو ہے میں نکل رہی ہوں گلے گلے بالوں کے ساتھ کیونکہ ٹائم ہے بہت زیادہ شورٹ اور مجھے جانا ہے ضروری کام کیا کام ہے انشاءال آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی بس نکلتے ہیں اور آج کی روٹین جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو جب میں یہاں سے جانے لگی تھی نا تو مجھے ایک حلچل سی محسوس ہوئی اپنے گھر میں جبکہ کیٹس دونوں سو رہی تھی ہزبند باہر تھے تو حلچل مجھے کافی زیادہ محسوس ہوئی جیسے کوئی چیز ہے میرے گھر کے اندر لیکن خیر میں اگنور کر کے باہر جانے کی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ہزبند کار میں میرا ویٹ کر رہے تھے تو میرا یہی تھا کہ میں جا کر اب بیٹھوں اور آتی ہوں گھر تو ہی دیکھتی ہوں کہ کیا ہے میرے گھر کے اندر در مجھے اس طرم بہت زیادہ لگا تھا یہاں پہ آئی ہوں میں ڈرائی کلینر ان کے پاس کیونکہ مجھے اپنے اور زیم کے ڈریسز جو ہیں ان کو پریس کروانا تھا اور پیکٹس میں رکھنا تھا زیم میں مجھے بولا تھا کہ گھر میں پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے میڈم تو لہذا ہم باہر سے ہی پریس کروانا لیں گے پیکٹس میں آ جائیں گے اور اسے پیکنگ کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو جتنے ڈریسز مجھے لے کر جانے تھے میرے ہزبند کے اور میرے وہ میں نے بس نکالے اور اپنے ہزبند کو دیئے تو صبح پکرائے تھے اور شام تک ہمیں ہمارے جتنے بھی ڈریسز ہیں پریس ہو کر بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہیں پیکٹس میں مل گئے تھے اور جی کپڑے لینے کے بعد ابھی ہم آئے ہیں بہریہ ٹاؤن سفاری مال اور یہاں سے ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی اور لازٹ ٹائم جب میں نے اپنے بھاپی کا جو میک اپ میں نے جہاں سے لیا تھا تو کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے میک اپ کہاں سے لیا ہے ہمیں پلیز بتا دیں تو یہ لاہور بہریہ ٹاؤن میں سفاری مال ہے میں وہاں پہ گئی تھی ان کے پاس ہر طرح کا برینڈ کا میک اپ جو ہے موجود ہوتا ہے اور سب سے بہری بات یہاں کی دو سٹاف ہیں لڑکیاں وہ بہت اچھی ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھا گائیڈ کرتی ہیں اور میک اپ لینے میں جو انا زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوتی اور ایزیلی جو ہے نا ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے بس بتا دیں اور سامنے ہمارے پاس ہر طرح کے برینڈ اور ویڈ پرائز بتا دیتی ہیں کہ بھئی یہ اس برینڈ کی ہے اس کے اتنے پرائز ہیں یہ اس برینڈ کی ہیں تو اچھا گائیڈ کرتی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ کومنٹ آئے تھے اس لیے تو بس یہاں بھی ہم نے جو چھوپنگ کرنی تھی ہماری وہ چھوپنگ جو ہے ہو گئی ہے اور ابھی بس جلدی جلدی جو ہنا آج سارے کام ہو رہے تھے ورنہ ہم جب بھی کبھی باہر نکلتے ہیں نا بہت تسلی سے چھوپنگ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ جب میں گھر آئی تو میں نے زہیم کو بولا کہ زہیم ایسے ہے جیسے گھر میں کوئی چیز موجود ہے میری کیٹس کے علاوہ بھی ایک عجیب سی حلچل سی ہو رہی ہے تو زہیم نے کہا کہ مجھے ڈراؤں نہیں ہے تو وہ تمہیں وہم ہے میں نے کہا نہیں زہیم آج میں نے ڈیپ کلیننگ کروائی ہے گھر کی لیکن گھر کے اندر کوئی چیز ہے جو آواز کر رہی ہے اور مجھے فیل ہو رہا جیسے کچھ اور بھی ہے یہاں پہ تو ہوا کچھ یوں کہ ببو جو ہے نا یہ جو آپ سٹول دیکھ رہے ہیں نا ببو سٹول کے اوپر لیٹ کے نا میں ان سٹول کے پیچھے نا ایک ڈسٹ بین ہے جو کہ بلکل نیو برینڈ ہے وہ بلکل بھی آج تک یوز نہیں ہوئی جو میرا ٹیشو پیپر باکس ہے گولڈن گلر کا اس کے ساتھ میں نے لی تھی تو وہ بلکل مطلب کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ہے نا دیکھ رہا تھا میں ببو کو جب دیکھنے کے لئے جاؤں تو ببو میرے یعنی کہ میری آواز ایک دم نا ڈر جاتا تھا اور بھاگ جاتا تھا تو میں نے جب غور کیا تو ڈسٹ بین کے اندر یہ چمکادر تھی اب یہ چمکادر کہاں سے آئی شاید میرے جو باہر دور اوپن ہوتا ہے بیک سائیڈ والا وہاں سے آئی اور ببو کو شکر شکر اللہ کا اس نے کٹا نہیں دیکھے کس طرح سے مو کھول رہی ہے اور یہ بچہ ہی تھا چمکادر کا اس کو بلکل بھی اوڑنا نہیں آرہا تھا ابھی بس یہ آ گیا ادھر اوڑر سے پتہ نہیں کہاں سے تو بس میں نے زہیم کو بولا کہ زہیم حمد کریں اس کو باہر نکالیں اور مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا اور مجھے ڈر یہ تھا کہ زہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور شکر اللہ کا ببو کو کچھ نہیں ہوا ببو جس طرح سے اس کو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ پنگے کر رہا تھا اگر یہ ببو کو کٹ جاتی اس کو چپک جاتی تو میں تو اپنے آپ کو بلکل بھی نہ سنبھال پاتی مجھے اتنا بیار ہے ان سے زہیم نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا وائیکم ٹینر کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر چپک گئی ہوئی تھی پھر وہ زہیم باہر لے کر آئے اور پھر زہیم نے جب اس کو ڈنڈے سے ایسے اتارا تو یہ مو کھول کے نا زہیم کی طرف دیکھ رہی تھی تو یہ بچہ تھا اس کو اوڑنا بھی نہیں آتا تھا پھر زہیم نے ڈنڈے کے ساتھ اس کو درخت کے اوپر بٹھا دیا اور وہ رام سے جا کر بیٹھ گئے لیکن بہت زیادہ ہو فارا تھا اس کو دیکھ کر تو خیر چمکادر کو باہر نکالنے کے بعد دوبارہ سے اپنے گھر کی سیٹنگ کی جبکہ میں نے یہاں ڈیپ کلیننگ کروائی ہے اس کے بعد آیا ہے پھر یہ اندر گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے تو بس یہاں پہ جتنے بھی ڈریسیز میں نے لیا کے پہلے اس طرح سے الماری میں ہینک کر دیا تھے کیونکہ ابھی ہمیں ٹائم تھا پیکنگ وغیرہ کرنے میں تو اگر میں اس کو سوفے پہ رکھتی یا ڈائننگ گیبل پہ رکھتی تو میری کیٹس کو بہت زیادہ سسپنس ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے اس چیز کے اندر جو یہ باہر سے لے کر آئے ہیں اس لیے میں نے اپنے ہی ویلے جو ڈریسیز ہینک کر دیا تھے تو بس پیکنگ جو ہے نا ہمیشہ میرے ہسپنڈ ہی کرتے ہیں جب بھی کہیں جانا ہو میں بالکل بھی نہیں کرتی بس ان کو بتا دیتی ہوں یہ بھی لے کے جانا یہ بھی رکھنا ہے یہ بھی رکھنا ہے تو وہ بہت اچھے پیکنگ کرتے ہیں مجھے پیکنگ کرنی نہیں آتی ہاں اگر کوئی بولے کر لوں گی لیکن جو زہین پیکنگ کرتے ہیں بیک کے اندر سپیس بنا دیتے ہیں اور ہر چیز کو بہت ہی زیادہ سمیٹ کے جو ہے رکھتے ہیں تو پیکنگ کرنا بھی ایک ٹیلینٹ ہے جو کہ ماشا اللہ ماشا اللہ زہین کو بہت اچھا آتا ہے تو کافی زیادہ میں ایکسائیٹی رہ رہی اپنے سسرال جانے کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو میرے سسرال والے ویلوگز بھی جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے کافی ٹائم سے لوگ انتظار میں لوگ کہہ رہی ہوں مطلب کہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں ان کی خواہش کی کہ جی میں اپنے سسرال کب جاؤں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت جل دیکھنے کو ملے گا اب میرے سسرال کے ویلوگز جتنے ہو سکیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ پرائیویسی کا بھی جو ہے نا بہت زیادہ حیال رکھنا ہوتا ہے اور جو بس یہاں پہ ہماری پیکنگ جو ہے ہو گئی ہے اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہی پہ دی اینڈ ہوتا ہے ویلوگ دی اینڈ کرنے سے پہلے مجھے جانا ہے دوبارہ سے باہر ایک پرفیوم تھا جو کہ ہمیں چاہیے تھا اور ان کے پاس ختم ہوا تھا تو ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ ہمیں یہ مگوا دیں تو بس وہ پرفیوم جو ہے لینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں یعنی کہ مسٹ تھا سٹائلوں پہ جو کہ ہمیں چاہیے تھا تو خیر بس وہ یہاں سے ہمیں مل گیا ہے اور بس بولینے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم گھر جائیں گے سیدھا اور آج کا میرا ویلوگ اگر آپ سب کو اچھا لگا تو آپ نے وہ جو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں بہت جل نیکس ویلوگ کے ساتھ اور جی میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں ان سبسکرائبرز کا جو کہ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں نائن کے سبسکرائبرز جو ہے میرے ہو چکے ہیں آپ سب کی وجہ سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے سبسکرائب کر لیں آپ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعوی میں رکھے گا یاد اللہ حافظ